خان افضل کفرار خان ایک ایسا نام جو سراجی گاندھی کے نام سے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں گاندھی کی بیچار گاندھی مہاتمہ گاندھی کی پوری بیچار پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور گاندھی کی بیچاروں کو ختم کرنے کی کوششت اس دیش میں کی جا رہی ہے دھرم سنسن بلا کر دھرم سنسن کے مادر سے گاندھی کے کو ان کی بیچاروں کو بینا بندوق بینا سنگر اپنے بیچار کے دریئے سے اپنے اہنسا کے مادر سے جو دیش کو پیغام ہی نہیں کیا پوری دنیا کو پیغام دے کر ایک سکھان پہ اندر منایا تھا کہ جو لائی سے نہیں گڑی جا سکتی ہے وہ اہنسا کے آدم سے اس دیو کو بھارس سے ہٹانے کا کام کیا گاندھی نے آج اسے پھرانے کا کام کیا جا رہا ہے آمد مہ سوٹ کو منایا جا رہا ہے لیکن گاندھی کے فارورس کو جو گاندھی کے ساتھ میں رہنے والے تھے انہیں بھلایا جا رہا تھا اس میں ایک نام سر حدیق علی کا بھی ہے خان اکو کا فارما وہ کیسا نام اس نے پورے بھارت کے آدادی کے دیئے پورے سجد بھارت میں جو انہی نلائی ولی تھی اس کی نسان نہیں مکتی ہے اور آمدیوں کے پاس پڑھے سرکار کے پاس حد پر ہی دکا نہیں چکی ایسے بیٹی کو آج ہم سوارو یاد کر رہا ہی سکی ہے تاکہ لوگوں کو بچا سکے کہ سر حدیق علی اسے ہمارے بھارت سرکار نے ان کے برمے کے بعد بھارت پتن دیا تھا بھارت پتن پانے والے سر حدیق علی قانی خان عبدالدفار ہم کو ہم اس نے یاد کریں جاویز صاحب علی احمد ایڈکیشنل ویل فرسوٹائی دوارہ سمس موڈرل اسکول میں جو آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے جس کے پرنسپل رازدہ خاتون ہے آپ اس کے منیجر ہیں یہ کمبل گریبوں کو باٹنے کو جو کام آج سیمان گاندھی خان عبدالدفار خان کے یومیں پیدائش کبوں کو رکھایا ہے میں آپ کو آپ کے ٹیم میمبرز کو خاص کے پرنسپل رازدہ خاتون کو بہت 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 بات دیتا ہوں اس طرح کے کام کرنے سے سماج میں سمرستہ کے ساتھ ساتھ میں آپس داری ساتھی وراثت کو بہت کافی بل ملے گا جس طرح سے ملک میں اگر دیکھا جائے آج تھرم سانسط کی بات ہو رہی ہے پریاغ میں جو سمیلن ہوا اس کی بات ہو رہی ہے ہردوار میں جو ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے ہم لوگوں کو بھارت اور بھارت کی وراثت کو بچانا ہے اور سیمان گاندھی ایک ایسی سخصیت جو دیش کے بھارت رت بھی رہ چکے ہیں اور دن کا کونٹویشن آجادی میں ہیں جنہیں کندے سے کندہ ملاکہ مہاتمہ گاندھی کے ساتھ تمام ہمارے تحریک زنگی آجادی کے شہدہ جو تھے ان کے ساتھ کام کیا ہے آپ ان کے یوم پدائیس کے موقع پر جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایک اچھا بہت اچھا میسج جائے گا اور ساتھ ساتھ گریبوں کا بہت 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 بہلا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا یہ انہیں کے یوم پدائیس کے موقع پر نہیں بلکہ تمام ایسے تحریک زنگی آجادی کے شہدہ جس میں امپیٹر سے لے کے پرڑی جوہران نہرل سے لے کے اور تمام جو ساجی وراست کے جو علمدار رہے ہیں جس میں کی رام پساد نسمو نوش وکر اللہ خواں یا ایوین جو ہے بتقمیاں انساری ہوں شیخ غلاب ہوں اور آپ کے گازیب اسے تو دھیر سارے جو ہے شہیدے مرد مجاہد اچھکے ان کے نام پر ہونا چیئے انہی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر جاوید صاحب اور خاص کے رازدہ خاتون کو اور شم سمارڈر اسکول کے تمام ٹیم میمبرز کو بہت بہت موارک بات دیتا ہوں خان ابداللہ گفار خان کے اپنے پروگرام کیا ہے یہ قابلی موارک بات ہے آپ سب کا بہت 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 گیا جائن جائے بھارت کاندھی فرنٹیر کے نام سے بھی جانے جاتے تھے سرحدی کاندھی بھی ان کو کہا جاتا تھا اور انہوں نے یہ افغانستان میں ضرور پیدا ہوئے تھے لیکن ان کا دل ہندوستانی تھا اور وہ اس بھارت کے لیے مہان ہسکیوں سے ایک ان کا بنام ہے اور انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ بھلائے نہیں جا سکتا اور آج چند لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس دیس کے اس مہان ہسکیوں کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے جگہ پر پیس کر رہے ہیں جب وقت پڑا تھا گلشن پہ میرے ہی لہو کا دان بیا میرے ہی لہو کے چھیٹوں سے بھولی بھی منائی لوگوں نے تو آج اس دیس کو ایسے مہان ہسکیوں کی ضرورت ہے یہ ہندوستان کی آجادی نہیں ملی ہوتی انگریزوں کو بھاگانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن اس وقت ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب لوگ اس لڑائی میں کود گئے جیسے کسی گھر میں آگ لگتا ہے تو لوگ اس کو بچاتے ہیں اسی طرح اس دیس کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی گئی جان مال جائداد ہر چیز کی ہر کسی انقلاب کو لانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ لوگ کہاں تھے جو لکھ کے معافی مانگے ان کا جن دن منا کر کے آپ لوگوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اس محل بیکتی کو یاد کیجئے اور ان کا جن دن خط سال منائیے ان کے ناموں سے سکول کولیج کی دنیا ترکھی جائے تاکہ وہ عمل ہو جائے اور ان کی نام جو ہے ذاتی دنیا تر قائم دہے